آئی ایب ایف او ورڈ بینکو ایشن ڈھول برڈ بینکو ان کو بتھے کہ وفاق میں پیٹھے فکمران چور دکو ہے مریلانڈ ہے انہیں بتا ہے کہ انہوں نے ملک کا بیڑا گھر کیا ہے انہیں داروں کو بتا ہے ان ملکوں کو آج یہ کیس پاک کروا کے سمجھتے کہ انہا دو کے آگے اور پھر یہ عوام کیسی طرح خون چوسیں گے یہ شب خون ماریں گے انہیں شب خون مارنے کی پرانی عادت ہے ان دو خاندانوں نے ان دو خاندانوں نے ملک کا بیڑا گھر کیا ہے پچیسے سے لے کر سن دو ہزار تک جناب سپیکر اور اس کے بعد آج سے لے کر رکھا رہا تک انہوں نے اس ملک کی دولت لوٹی ہے اس ملک کو اس نحت پر لے رہے ہیں کہ یہ کہاں سے خود شروع ہوئے اور ملک کہاں تھا ملک نیچے آتا گیا ان کی ذاتی دولت اوپر دھا گی رہے ہیں ان کا جینا مر رہا اس ملک میں نہیں ہے ان کا حلاج باہر ہے ان کی جہدہ باہر ہے ان کی اولادیں باہر ہیں ان کا کھانا پینا باہر ہے ان کی شاپنگ گورے ہیں ہمارے اوپر اگر ازادی کی قیمت دیکھیں اس طرح کی ازادی لینی تھی تو وہاں پہ تکی ہمیں پتا دو تھا کہ یہ گورے ہیں یہ باہر سے ہیں ہم پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ان کے خلاف ہم ازادی لگے پیچھے اپنی شکل والے گورے بری نیت والے یہاں پر چھوڑ کے چلے کے دو خاندہ باہر کے احساس نہیں کیا قومی اسمیلی کے اندر نیب کی جتنی بھی امنمنٹ کی کیا انہوں نے یہ امنمنٹ کی کہ غریب آدمی مشکل میں ہے اس کے لئے کرتے ہیں کوئی اس کے لئے کوئی ترمیم کرتے ہیں کہ اس کو ریلیف کس طرح سے ملے گا گناہ بکسوانے کے لئے نیاب کی طرح نیم کی ہے ایف وی اے کے افسروں کو فارق کر دیا ہے کئی دنیا میں نہیں گئے کئیوں کا دنیا سے مطابق قابل تھے تم تو بہت کچھ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑی تجربہ کا ٹیم ہے اور تمہاری تجربہ کا ٹیم نے عوام کی ہڈیوں سے گودہ تک نکال کے بھئی رکھ دیا ہے ہڈیاں تک پیس دیا ہے عوام کی دو وقتی روٹی چھیل دیا ہے راہ چیف سیکری کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سامنے لائے جائیں کہ اس سے کس طرح سائن کروائے گے کون اس کے پاس کے عادت سائن کروانے کے لیے کس نے چیز سیکری کے ساتھ کیا کیا ہے یہ سامنے لائے جائیں عوام کو پتا چلیں کہ ان کے وٹوں کو کس طرح سے اس کے تقدس کو پمال کیا جاتا ہے مجروع کیا جاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اگر آپ نے اس ملک میں عاملیت رکھ رہی ہیں تو بسم اللہ اعلان کریں کہ عاملیت کی طرف جا رہا ہے اگر آپ نے اس ملک کے اندر جمہوریت رکھ رہی ہیں تو پھر جمہوری اقتدار کی آپ کو قدر کرنا پڑے گی آئین کے آگے آپ کو سنندر کرنا پڑے گا اگر آپ اپنے آپ کو آئین کے آگے سنندر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آئین سے بالت آ رہے ہیں میرا سوال ہے کہ کیا اپوزیشن اس حد تک چلی گئی ان کو عوام کے حالات کا نہیں بتا سات ماہ پہلے کیا ہوا کہ جمہوری حکومت کو نوٹوں کی چمک کے ساتھ فاران اجنگ کے تحت اس حکومت کو گھر بھیج دیا گیا آج ملک کے اندر انتشار ہے دباکے ہو رہے ہیں مینگائی زوروں پر ہے فکریاں بند ہیں بے روز گاریئر ہوسوے ہیں ہری بات بھی خوشکشی پر مجبور ہے میرا وفا کی گمت سے سوال ہے کہ سات ماہ پہلے جو مینگائی تھی اس سے آج سو گناہ مینگائی زیادہ ہے تم کس غیر ملکی اجنڈے کے اوپر آئے ہو وہ سامنے رکھو تاریخ جب لکھی جائے گی تمہیں ننگا کرے گی کہ پاکستان صحیح سمت میں جا رہا تھا اور تم لوگوں نے ایک بھرونی سادش کے گریے پاکستان کو دوبارہ سے کشکول اٹھانے والا موقع بنا کر رکھ دی ہے پاکستان کی غریب عبان کا نہیں سوچا تم نے سیرے کا سوچ ہے اپنی اولادوں کا سوچ ہے اپنی کرپشن کی کمائی کا سوچ ہے اپنی ملی لنڈرنگ کا سوچ ہے اپنی کیسس کا سوچ ہے تم لوگوں نے یہ نہیں سوچا اپوزیشن نے اور وفاق نے دیکھی حکومت نے کہ غریب آدمی جس کو دو وقت کی روٹی چاہیے تمہارے دور کے اندر وہ بھی بھوکی مر رہی ہے وہ تمہاری اولادیں ہر بھوک کھر بھر بھی ہے کھا کے بھی بھکار نہیں مار رہی ہیں سمندر پی کر بھی ان کے لب خوش کے جنا بیس ہمارے وقت میں آرمی مارکٹ کے اندر تیل کی قیمتیں ایک سو سترہ ڈالر فی گرل تھی عمران خان نے پیٹل کی قیمت ڈیٹھ سو روپیہ رکھی دیزل کی قیمت ہیس سے پنتالیس رکھی آج دنیا کے اندر آج دنیا کے اندر تیل کی قیمت چوتر ٹالر فی گرل ہے اور پاکستان کے اندر دیزل اور پیل کی قیمت ڈائیسو روپیہ کیا یہ عبام کا ریلیف دے رہے ہو تیل کی اندر پولیٹکل سیبلیٹی نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں یہ ایک فورن ایجندہ اجراب ہے سکر آج میری بات لکھ لیں میں بھی ایک سیسیور کروں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ملک کو جس طرف لے کے جائے جا رہا ہے آج اسراباد کے اندر تبانکا ہوا ہے بنو کے اندر کیا حالات ہوگی یہ بھرونی ایجندہ ہے آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وفاقی حکومت کٹ پتلی ہے اب ہم کی نمائندہ نہیں ہے یہ امریکی نماز حکومت ہے یہ پاکستان کی واحدہ پوزیشن ہے جو ہم ادھر بہرتے تھے تو ہم کہتا تھے الیکشن کراؤ حکومت کہتی تھی ہم نہیں کرواتے آج ہم کہہ رہے ہیں حکومت میں ہوتے ہوئے کہ الیکشن کراؤ اپوزیشن کے دیگے نہ کراؤ ان کو پتہ ہے کہ سترہ جلہی کو عوام نے پاؤں سے جوتے نکال کر ان کو جو ٹھوکا ہے ان کو سمجھ آگی وفاق میں بیٹی حکومت کو سمجھ آگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سولہ اکتوبر کو عوام نے پھر دوسرے پاؤں سے جوتا نکال کر پھٹھوکا ہے پھر ان کو سمجھ آگی ہے کہ عوام عوام کیا چاہتے اسی لئے یہ اپنے الیکشن سے باگ رہے ہیں یہ ظاہر نازل ہوا نوازری کی شکل میں تو شانگا مانگا آگیا بے نظر کی شکل میں ہوا تو میری اٹھا آگیا ان دونوں کی شکل میں ہوا تو سندھوس آگیا ان کی شکل میں ہوا تو ریلس سویس آگیا جنابے سپیکر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب جب اس طرح کے معاملات ایک جمہوری حکومت کے اندر ہوتے ہیں کسی محضب معاشرے کے اندر جمہوری ملک کے اندر کیا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں پوری دنیا میں پاکستان کے نام کو بدلان کرنے میں ان دو خاندانوں کا ان دو خاندانوں کا جنابے چیر میں ان دو خاندانوں کا نام ہے ان دو خاندانوں کا قصور ہے انہوں نے انہوں نے ہمارے محضب معاشرے کے اندر غیر محضب حرکتے کرتے اس معاشرے کا چرپدان کو سڑکوں میں نہ آنے دیں ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملنی عوام نے ان کو گھروں سے پکڑ کر بھائی نکال لے اور پھر ان کا بدل بس کرنے اور پھر انہوں نے ادھر ہی بھاگنے جام پر انہوں نے اپنی جائدہ دے رہی